سٹوڈنٹس اسلام علیکم انٹر پارٹو چپٹر ٹو ڈیفرینسیشن کے اوپر ایکسسائز ٹو پائنٹ فائف ہماری چل رہی ہے اور اس کا ہم سال کریں گے آج قویسچن فائف اور میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں پہلے آپ تمام ڈیریویٹیوز کے فاملے جو ہیں وہ یاد کر لیجئے اگر آپ نے نہیں ابھی تک کی ہیں پہلے وہ فاملے یاد کیجئے گا پھر ایکسسائز سٹارٹ کیجئے اور میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنای ہوئی ہے کہ کس طرح فاملے جو ہے وہ آپ نے تیار کرنے ہیں آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں ٹرک ٹو میمورائز آل فارمولاز آف ڈیفرینسیشن دیکھئے قویسچن نمبر فائف سائن ایکس کو ہم نے ڈیفرینچیئٹ کرنا ہے وید رسپیکٹ ٹو کارٹ ایکس یہ ہے فرس پارٹ اور اسی کا سیکنڈ پارٹ ہے سائن سکیئر ایکس کو ہم نے ڈیفرینچیئٹ کرنا ہے وید رسپیکٹ ٹو کارٹ ایکس کی پاور فور اس کے لیے آپ پہلے فنکشن کو لیٹ کر لیجئے یو لیٹ یو ایکوال ٹو سائن ایکس اور جو دوسرا فنکشن ہے اسے آپ لیٹ کر لیں وی دیکھے سائن ایکس کو ہم نے ڈیفرینچیئٹ کرنا تھا وید رسپیکٹ ٹو کارٹ ایکس اسے نام رکھ دیا یو کا اس کا مطلب ہم نے یو کو ڈیفرینچیئٹ کرنا ہے وید رسپیکٹ ٹو کارٹ ایکس کارٹ ایکس کو کیا نام رکھا وی کا تو یو کا ڈیریویٹیو لینا ہے وید رسپیکٹ ٹو وی تو آپ اس میں پہلے اس یو کو ڈیفرینچیئٹ کر دیں وید رسپیکٹ ٹو ایکس تو ڈیریویٹیو آف سائن ایکس اور سائن ایکس کا ڈیریویٹیو ہوتا ہے کارٹ ایکس اور اس طرف ہم ڈیفرینچیئٹ کریں گے وی کو بید رسپیکٹ ٹو ایکس تو ڈیریویٹیو آف کارٹ ایکس جی سائن ایکس کا ڈیریویٹیو تھا کارٹ ایکس اور کارٹ ایکس کا ڈیریویٹیو ہے مائنس کو سیکنڈ سکیئر ایکس تو کارٹ ایکس کا آپ ڈیریویٹیو لکھیں گے مائنس کو سیکنڈ سکیئر ایکس اب ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے دی یو اوہ ڈی بی تو ڈی یو اوہ ڈی وی جو ویریابل نیومینیٹر میں ہے نیومینیٹر میں رہے گا اور ڈیناومینیٹر والا ڈیناومینیٹر میں اور یہاں ہم لکھیں گے ڈی ایکس اور اس جگہ بھی ڈی ایکس اور ڈی یو اوہ ڈی ایکس کی ویلیو ہے ڈی یو اوہ ڈی ایکس نام ہے کاؤز ایکس کا اور ڈی ایکس اوہ ڈی وی یہاں ہم نے فائنڈ کیا ہوا ہے ڈی وی اوہ ڈی ایکس تو اس کا ہمیں ریسی پروکل جب میں کروں گا تو مائنس کا 1 over cosecant square x اور 1 over cosecant square x جو ہے وہ برابر ہوتا ہے sine square گے تو یہ differentiation ہم نے کر لی ہے sine x کی with respect to cortex بھائی اس کا میں highlights پھر بتا دیتا ہوں پہلے function کو u نام رکھنا ہے دوسرے function کو نام رکھنا ہے v کا u کو differentiate کر دیں with respect to x v کو differentiate کر دیں with respect to x اور find out ہم نے کیا کرنا ہے d u over d v اچھا دی اس question میں cause آ رہا ہے تو ہم یہاں پر cause x کا derivative لے لیتے ہیں cause x کا derivative ہوتا ہے minus sine x تو آپ اس میں پہلے function کو let کر لیں u sine square x اور دوسرے function کو نام رکھ لیں v کا cause x کی power 4 u کو differentiate کر دیں with respect to x تو دونوں طرف derivative کا sine sine square x یہاں dv over dx اور derivative کا sine cause x کی power 4 sine کے اوپر power آگئی ہے سب سے پہلے power differentiate ہوگی اس پہ جو ہم فارملہ use کریں گے differentiation کا f of x کی power n یہ کیا فارملہ تھا power پہلے power میں سے ایک کم پھر power کو چھوڑ کر inside جو function ہے اس کا derivative تو یہاں آپ لکھیں گے پاور پہلے power میں سے ایک کم پھر power کو چھوڑ کر جو inside function ہے اس کا derivative اور sine x کا derivative کیا آجے گا cause x 2 sine x into cause x یہ آیا differentiation ہم نے u کو differentiate کر لیا with respect to x اور یہاں آپ find کریں گے ڈی وی آور ڈی ایکس power پہلے power میں سے اے کم کر دیں گے 3 رہ جائے گی پھر power کو چھوڑ کر جو inside function ہے اس کا derivative اور cause x کا derivative ہوتا ہے minus sine x تو 4 cause cube x cause x کا derivative minus sine x اب اس میں بھی ہم نے find کرنا ہے u اور v نام رکھ لیا تو d u over d v find out کرنا ہے دیکھئے کیسے آئے گا اس میں d u over d v is equal to یہاں d u لکھیں گے یہاں پہ d v آجے گا اور اس جگہ پہ d x اور یہاں بھی d x اب آپ دیکھئے d u over d x کی value ہے 2 sine x into cause x 2 sine x into cause x اور پھر آرہ ہے d x over d v یہ ہم نے find کیا ہوا ہے d v over d x تو آپ اس کا reciprocal کر دیں reciprocal کریں گے 1 over 4 cause cube x اور minus کا ہے sine x اور اور یہ sine x جو ہے اس sine x سے cancel یہ cube اس cause x سے cancel تو یہاں square رہ جائے گا یہ والا 2 اس 4 سے cancel کریں گے تو یہ آجے گا minus کا 1 by 2 cause square x اور minus half half اسے لکھ سکتے ہیں secant square x کہ 1 over cause square x برابر ہوتا ہے secant square x کے next دیکھئے question number 6 if y is equal if tangent y into 1 plus tangent x is equal to 1 minus tangent x showed that d y over ds is equal to minus 1 by is tangent y کو ہم لکھ سکتے ہیں 1 1 minus tangent x over 1 plus tangent x اور further میں اسے لکھ رہا ہوں 1 minus tangent x 1 plus tangent x اور اس جگہ پہ ایک value ہم لکھ رہے ہیں 1 یہاں پہ 1 خود سے لگا رہے ہے 1 کو آپ tangent x سے multiply کریں گے تو answer پھر ہمارا آجے گا tangent x اور یہ جو 2 1 لکھے ہوئے ہیں 1 1 1 1 اس 1 کی جگہ پہ میں لکھ لگا ہوں tangent pi by 4 tangent 45 tangent 45 کی value कि شیخ کے برابر ہوتی ہے 1 کے equal equal ہوتا tangent alpha minus tangent beta 1 plus tangent alpha into tangent beta یہ formula اس پہ apply کیجئے tangent y is equal to tangent alpha minus beta اور یہاں سے اگر دونوں طرف tangent inverse لے لیں تو y برابر ہو جائے گا pi by 4 minus x کے دونوں طرف سے tangent inverse لیا تو یہ tangent cancel ہو جائے y is equal to pi by 4 minus x اور یہاں d y over dx d over dx pi by 4 minus x constant ہے pi by 4 اس کا derivative 0 اور dx جو ہے وہ prove ہو گیا کہ اس چیز کے برابر ہے minus 1 کے next question number 7 7 question میں ہے if y is equal to square root of tangent x plus square root of of tangent x plus square root of tangent x up to infinity prove that 2y minus 1 dy over dx is equal to secant square x یہ ہم نے prove کرنا ہے اگر y اس چیز کے برابر ہو تو 2y minus 1 d over dx برابر ہوتا ہے secant square x کے بھئی آپ دونوں طرف سب سے پہلے square کر لی جی سو گیر کرنے سے یہ سب سے اوپر سکیر root ہے یہ cancel ہو جائے گا تو y square is equal to tangent x plus square root of tangent x plus square root of tangent x up to infinity now آپ اس tangent x کو جھوڑے یہ square root of tangent x plus square root of tangent x اس دنہ آگے بھی ہوگا square root of tangent x اس طرح کی value کہاں تک ہے infinity تک اور یہ جو سارا پرابر ہے اس چیز کے y بھائی اس tangent x سے آپ نے برشان نہیں ہونا اگر آپ infinity میں سے کم بھی کرنے کوئی فرق نہیں پڑتا ویسے بھی آپ دیکھئے کہ square root of tangent x plus square root of tangent x تو یہ ساری value کس چیز کے برابر ہو جائے y کے تو y square tangent x اور ادھر آجے گا plus y اور یہ plus y اگر میں اس طرف لے آؤں تو ادھر minus y derivative of tangent x y square کا derivative power پہلے power میں سے ایک کم پھر power کو چھوڑ کر inside کا derivative لیں گے تو آجے گا dy over dx اور اس y کا derivative آجے گا dy over dx پہلے اس کا derivative لیا power پہلے power میں سے ایک کم پھر power کو چھوڑ کر inside جوس کا derivative پھر اس y کا derivative dy over dx اور tangent x کا derivative ہوتا ہے d over dx tangent x کا derivative ہوتا ہے secant square x تو یہاں tangent x لکھا ہے اس کی جگہ پہ آپ لکھیں گے secant square x اور ان دونوں سے اگر d y over dx common لے لیں تو 2y minus 1 برابر ہو جائے گا secant square x کے یہ تھا جی اس کا solution question 7 کا Next study question 8 if x is equal to a cos cube theta y is equal to b sin cube theta show that a d over dx plus b tangent theta is equal to 0 اسے بولتے ہیں parametric equation x اور y کی value variable theta کے اندر دی گئی ہیں ان equations کو کہتے ہیں parametric equation اور آپ نے ہمیشہ with respect to parameter differentiate کرنا ہوتا اس میں x کو ہم differentiate کریں گے with respect to theta dx over d theta a constant ہے derivative سے آپ باہر لکھئے cos cube theta dy over d theta b constant ہے d over d theta اور یہاں sin cube theta یہ پورے function کے اوپر power آرہی ہے یہ former لگائیں گے اس کے اوپر power پہلے power میں سے ایک کم پھر power کو چھوڑ کر inside جو function ہے اس کا derivative اور یہاں power پہلے power میں سے ایک کم پھر power کو چھوڑ کر inside جو function ہے اس کا derivative اور cos کا derivative ہوتا ہے جی minus sin cos theta ہے تو اس کا derivative آجے گا minus sin theta وہ minus یہاں لکھ دیا میں نے اسی طرح جب یہاں differentiate کریں d by over d theta power پہلے power میں سے ایک کم پھر power کو چھوڑ کر inside جو بھی function ہوگا اس کا derivative تو 3 b sin theta اور sin theta کا derivative آجے گا cos theta اب question میں ہم نے find کرنا ہے یہ a dy over dx plus b tangent theta تو اس میں آپ سب سے پہلے dy over dx معلوم کریں یعنی یہاں لکھئے dy over dx is equal to dy over dx اور یہاں لکھ لیجئے d theta dy over d theta کی value dy over d theta کی value ہے 3b sin square theta into cos theta multiply by d theta over dx یہ ہم نے find کیا dx over d theta تو ہمیں چاہیے d theta reciprocal کر لیں تو minus کا 3a cos theta into sin theta بھئی یہ 3 اس 3 کے ساتھ cancel ہو جائے گا اور یہ والا sin اس sin کے ساتھ cancer یہ square اس cos کے ساتھ cancer اب یہاں پہ a divide ہو رہا ہے اس طرف آ کہ اس نے multiply ہو جانا اگر ہم یہاں پہ a dy over dx کر دیں تو یہ رہ جائے گا ایک تو minus sin اور ایک رہ گیا یہ بھلا b اوپر رہ گیا تھا sin اور نیچے رہ گیا ہے cos اور جو sin over cos ہے وہ برابر ہوتا ہے tangent کے a dy over dx plus b tangent theta is equal to negative سے positive کی طرح اور equal to اس کو zero کر دیا اور یہ ہم نے answer لے کے آنا تھا question number 8 next question 9 ہے اور یہ بھی ہمیں parametric form given ہے x اور y کی value given ہے اور ان کی مدد سے ہم نے find کرنا ہے dy over dx اور آپ نے ہمیشہ with respect to parameter differentiate کرنا x اور y کے علاوہ جو تیسرا variable ہوگا اسے ہم parameter کہتے ہیں تو یہاں dx over dt لکھیں a constant ہے باہر آجے کا multiply ہو رہا ہے یہاں آجے گا cos t plus sin t اور cos کا derivative ہوتا ہے minus sin اور sin کا derivative ہوتا ہے cos اب ادھر ہم differentiate کریں y کو dy over dt a constant d over dt sin t minus t cos t بھائی sin t کا derivative آجے گا cos t اور یہاں چونکہ دو variable function آپ میں multiply ہو رہے ہیں اس پہ آپ لگائیں گے product rule پہلے کو نام رکھ دیں u دوسرے کو نام رکھ v کا اور bracket لگا دیں کیونکہ negative sign ہے u derivative of v plus v derivative of u اور bracket close اور cos کا derivative ہوتا ہے minus sign a cos t پھر t cos کا derivative minus sign t cos t اور t کا derivative with respect to t 1 آجے گا اب اس negative sign سے ہم multiply کریں cos t minus minus plus t sin t minus cos t اور یہ والا cos t اس negative cos t سے cancer یہ آجے a a a t d y over d t ab hum nne find karna tha d y over dx is ko ab likhen ghe d y y y a d x or idher a d d t ab d y over d t d y over d t ki value a t or sin t or d t over dx x d x over dt جب آپ reciprocal کریں گے تو a minus sin t plus cos t اور یہ a is a cancel ہو جائے گا تو t sin t اور cos t minus sin t یہ d over d s اس سے زیادہ یہ simplify نہیں ہوتا یہ ویڈیو اس بڑی محنت کے ساتھ بنائی جاتی ہیں ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ان ویڈیو کو آپ لو لائک کیجئے اور ان کو شیئر کیجئے تاکہ ہم بڑے شوق کے ساتھ نیکس ویڈیو جو ہے وہ بنا سکیں thank you so much for watching my ویڈیو ویڈیو